جی بولیے بھائی روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا چلیے ایک بات تھوڑی سی میں بتا دوں دوسرا سوال پوچھ لیجیے تو اسی کفارے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا پہلے بھی یا پہلا کس کفارے کے بارے میں بیماری کی بارے میں یا مطلب میں نے بتایا نا کہ آپ کو میاں بی بی روزے کی حال میں مل لیں آپ اس میں دھم بشتی کر لیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا پھر؟ اس کا کفارہ پھر یہی ہے جنہوں نے بدنصیبوں نے ایسا کیا کہ غلام تو اس دور میں رہے ہیں نہیں ورنہ یہ غلام آزاد کرنا ہوتا وہ وہ نہ ہو سکے تو پھر ساٹھ روزے لگاتار بغیر نگا کی یہ وہ رکھنے ہوتے ہیں نہیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا وہ اب دونوں ساٹھ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں ایک سو بیس مسکین جو ہیں ان کو کھانا دیں یا اس کی رقم ان کے تک پہنچا ہے یہی کفارہ ہوتا ہے یعنی میاں بیوی دونوں کے لیے ساٹھ کافی نہیں نہیں دونوں کو راگ جانا پڑے اگر عورت بھی راضی تھی اگر اس پر جبر کیا اس نے پھر یہی ادا کرے گا ورنہ اگر وہ بھی خوشی سے اس کے ساتھ شریفتی دونوں کفارہ دیں جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ جو کفارہ ہے وہ ایک ہی مضبعہ دینا پڑا تو جو آجتے سے دے دیں مسکینوں کھانا کٹھا کرنا تو بہت مشکل ہے بلا بلا کے مہمانوں کو کٹھا کر کے جی بھائی کیا کہا حضرت صاحب نے کہا کیا کرنا ہے اس کا جی کیا کرنا ہے یہ ایک سو بیس پورا کریں آجتے سے کر کے ہاں پورے کریں آجتہ آجتہ کر کے دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس کر کے جیسے کر کے اندر گنجائش وہ بٹھا کے جس طریقی سے کھلانا چاہیں تو جائز ہے مولانا جو مردی کھلا دیں ان کو کھلایں گے کھانا تو ہونا چاہی جو آسطن آپ کھاتے ہیں جس کھانے کا آپ کے گھر میں رواد ہے نا وہ کھانا دینا چاہی یہ جو نہیں کہ ان کو آجنا دیں نہ ہر آئی دینے کی ضرورت ہے جی بہت شکریہ بھائی اسلام علیکم علیکم السلام مولانا فتحانہ کتنا ہونے چاہیے اور یہ کیا یہ گندر کے حساب کیونے چاہیے کہ آٹے کے حساب کیونے چاہیے گندر آٹے کو آپ چھوڑے جو دور ہے نا بھائی اس میں آپ فیسرہ کریں کہ آپ کے گھر کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں نا صبح شام کا کھانا ایک آدمی کا کتنے میں پکتا ہے اصل میں تو اتحام و مسکین وہ دے دیں آپ اللہ کا نام لیں ہم لفظوں کو چاٹتے رہے ہیں کہ وہ زمانے میں ایک سوا تھا نصف سوا تھا اس وقت تو وہ بھی کافی تھا اب کیا ہے دس مندرہ روپے آپ دیں گے کوئی کھانا کھا سکتا مقصد تو یہ صدقہ خطر سے یہ ہے کہ عید کے دن تو لوگ گھر میں تنین آن سے بیٹھیں اس نے پیسے ان کو مل جائے کہ بیچارے فکر مند نہ ہو کہاں سے کھائیں اگر کوئی یہ کر سکے آپ جیسا آدمی کہ کھانا پکائے حلوہ وغیرہ گوشت بجائے دینے کے گھر میں بڑھا لے اپنے ساتھ بٹھائے کہ بھائی آج ہمارے گھر ایک کرو پھر تو مزہ آئے نا صدقہ فطر کا کہ وہی کھانے کھائے فروڈ اگر دس پندرہ روپے دے دیئے وہ بھی دل تنگ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑے سے تھوڑا یہ صدقہ کی روح کے خلاف جوں گا تو اللہ کیا ہزاروں گنا بڑھے گی وہ دلیری سے دیتا وہ دیکھتا کتنے پیسے وہ زیادہ دیتا یہی بات حضرت ابن باس رضی نے کہی تھی بسرامے کے لوگو اب اللہ نے تمہیں فراہی دیا زیادہ سے زیادہ دیا کرو کیوں دل تنگ کرتے اللہ کا دیا ہی دینا تو دیے دیں اپنے بھائیوں کا ہی دیکھے زیادہ پنچیس چالیس سے دوئے نہ ضرورے سے کم کیا کھائیں گے بجائے